غلافہ کعبہ کی تبدیلی کے روح پرور مناظر کے ساتھ ساتھ تین ایسے ڈیفرنس پر بھی توجہ دیجئے جن میں پچھلے سالوں کے مقابلے میں تبدیلی کی گئی ہے ماضی اور حال کی غلافہ کعبہ کی تبدیلی کی تقریب کی ان ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ اور کس کس نے یہ تین پوائنٹ نوٹس کیے جن کا ذکر میں ویڈیو کے این میں کروں گی اور اگر میں غلطی پر ہوں تو کمنٹس میں میری اصلاح بھی کی جا سکتی ہے آئیے بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قسوہ فیکٹری سے غلافہ کعبہ کو خصوصی ٹرک کے ذریعے مسجد الحرام پہنچایا جاتا ہے غلافہ کعبہ کو مسجد الحرام کے بیرونی دروازے سے مخصوص راستوں سے گزرتے ہوئے مطاف تک پہنچایا جاتا ہے ان مخصوص راستوں سے گزر کر غلافہ کعبہ کو مطاف میں خانہ کعبہ کے قریب لانے کے بعد کعبہ کی چاروں سمتوں میں رسیوں کے ذریعے غلافہ کعبہ کو لفٹر کے ذریعے بلند کر کے اسے کعبہ کی چھت تک لے جایا جاتا ہے جبکہ پرانے غلاف کو نئے غلاف کے پیچھے سے نیچے کی طرف دھکے لے جاتا ہے اس مقصد کے لیے پرانے غلاف کی رسیوں کو ڈھیلہ چھوڑ کر بلاخر نیچے گرا دی جاتی ہیں اس طرح پرانا غلاف نیچے آ جاتا ہے جس کی جگہ نئے غلاف نے لے لی ہوتی ہے ادارہ امور حرمن شریفین کی جانب سے غلافہ کعبہ کی تبدیلی میں حصہ لینے والے افراد کو باقاعدہ فنی تربیت بھی فرام کی جاتی ہے جن میں غلافہ کعبہ تیار کرنے والی فیکٹری کے انجینئر اور فنی شعبے کے مہرین شامل ہیں واضح رہے غلافہ کعبہ کی تبدیلی کے دوران ہر ایک حصے کو الہدہ الہدہ خان کعبہ کی چھت تک پہنچایا جاتا ہے اور اس حصے کے پچھلے غلاف کو ہٹا دیا جاتا ہے اور یہ عمل چاروں دیواروں کے لیے چار بار دہرائیا جاتا ہے جس کے بعد ان چاروں حصوں کو جوڑا جاتا ہے غلافہ کعبہ کی تیاری کے لیے لگ بھگ چھ سو ستر کلوگرام ریشم کو سیاہ رنگ میں رنگا جاتا ہے قصوہ کعبہ کو قرآنی آیت سے سجایا جاتا ہے جنہیں سونے اور چاندی کے دھاگوں سے بنات جاتا ہے اس عمل میں ایک سو بیس کلوگرام سونا اور سو کلوگرام چاندی استعمال ہوتی ہے غلافہ کعبہ نئے ہجری سال کے پہلے روز تبدیل کیا جاتا ہے اس سے قبل کئی دھیائیوں سے غلافہ کعبہ ہر سال حج کے دوران نو زلحج کی صبح کو خجاج کے میدانِ عرفات روانہ ہونے کے بعد تبدیل کیا جاتا تھا جبکہ غزشتہ سال سے یہ سالانہ تقریب یکم محرم کو منعقد ہو رہی ہے وہ تین پوائنٹس جن میں غزشتہ سالوں کے مقابلے میں تبدیلی نوٹ کی گئی وہ یہ ہیں نمبر ایک پچھلے سالوں میں نئے غلاف کو پہلے پورے کا پورا اوپر کعبہ کی چھت تک رسیوں کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا پھر اوپر سے نیچے کی طرف کھولا جاتا تھا مگر اب نیچے سے کھلتے ہوئے اوپر رسیوں کے ذریعے اٹھایا جاتا ہے نمبر دو پہلے کی جو ویڈیو ہے اس میں غلاف کا سائز چھوٹا لگ رہا ہے یقیناً نچلا حصہ بعد میں جوڑ کر مکمل کیا جاتا ہوگا جبکہ لیٹس ویڈیو میں مکمل غلاف کا سائز نظر آ رہا ہے یقیناً یہی وجہ ہوگی اب اس کا وزن بھی بڑھ گیا ہوگا جس کی وجہ سے اوپر چڑھا کے پھر نیچے اتارنا مشکل ہوگا اور نیچے سے ایسا ایسا کھلتے ہوئے اوپر جانا زیادہ بہتر ہوگا تیسری اور انتہائی اہم بات ہر سال جب حاجی میدانِ عرفات میں حج کے ارکان ادا کر رہے ہوتے تھے تب حرم میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کی جاتی تھی مگر اب پچھلے سال سے یہ رسم یکم محرم کو کی جا رہی ہے اس طرح حاجیوں کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ ان روح پرور مناظر کو اپنی نگاہوں میں سما سکیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فیملی کو بھی عمرہ کی تکمیل کے دوران ان مناظر سے اپنی روح کو تسکین پہنچانے کا موقع دیا ویڈیو پسند آئے تو دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ جزا کرلہ